بہت سی پارٹی کے لوگ آئے آپ سے بلنگ بانگ دعوے کیے اور پھر جب چناؤ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے بنی پچھم کی عوام کو بھلا دیا مگر عصد الدین اویسی آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں یہاں پر دوسری مرتبہ آیا ہوں اور انشاءاللہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں آپ کے درمیان میں آتا رہوں گا میں صرف الیکشن کی اوٹ مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں آپ کے پاس اوٹ ڈالنا آپ کا اختیار ہے اور میری طرف سے التجا کرنا اور بھیک مانگنا یہ میرا اختیار اور میرا حق ہے مگر میں محبت کرتا ہوں اور محبت کرتا رہوں گا اور محبت اس لیے کرتا ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو کیونکہ جس جگہ پر نائنصافی کو میں دیکھتا ہوں جس جگہ پر لوگوں کو دبایا جاتا ہے جس جگہ پر لوگوں کے ان کے حقوق کو چھینا جاتا ہے جس جگہ پر رہنے والے انسانوں کو انسانوں کے طور پر نہیں دیکھا جاتا تو مجھے اس جگہ سے محبت ہو جاتی ہے اور یاد رکھو اس بات کو آپ کہ آپ کمزور ہیں میری آنکھوں میں وہ مضبوط رہے گا انشاءاللہ اور ہم لڑتی آئے ہیں کمزوروں کی لائی مظلوموں کی لائی یہ لڑنا ہی ہم کو آتا ہے جھکنا ہم کو نہیں آتا کسی اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے ان کے اقتدار کی طاقت کے آگے ہم سر نہیں جھکانے والے ہیں ہم اگر سر جھکاتے ہیں تو رب کائنات کی آگے ہی ہم کو لڑنا ہے جد و جہد کرنا ہے اور اس میں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہمارا تعاون کرئے ہماری مدد کرئے تاکہ شکیل سما یہاں سے جب کامیاب ہوگا وہ آپ کی کامیابی ہوگی وہ آپ کے اتحاد کی کامیابی ہوگی وہ آپ کے سیاسی شعور کی کامیابی ہوگی وہ بنی پچھم کی عوام کی کامیابی ہوگی بلکہ اس بنی پچھم پر جو بے زبان جنور یہاں کے فارس کے لوگ جو گڑے کھوٹ دیتے ہیں اور گڑے میں گر کر یہاں کی بحیث تلپ تلپ کر مر جاتی ہے ان جنوروں سے بھی انصاف ہوگا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں